بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ راستے پر بالکل آسانی سے چلتا رہتا ہے اس لئے کہ آنکھ سے دیکھتا ہے کہ ہاں کوئی گڑا تو نہیں کوئی کھڑا تو نہیں ہے اور سورج کی روشنی سے وہ سارا محول اس کو واضح نظر آتا ہے یا یہ لائٹ کی روشنی سے واضح اس کو محول نظر آتا ہے تو گویا ہے کہ ایک اللہ نے داخلی روشنی اس کو عطا کی یعنی آنکھ کی روشنی اتا کی ایک خارجی روشنی اس کو عطا کی یعنی آفتاب اور یہ لائٹ کی روشنی اس کو عطا کی ہے ان دو روشنیوں میں وہ منزل پ پہنچتا ہے اور راستے میں ٹھوکر نہیں کھاتا لہذا اگر اس کے پاس ایک روشنی ہو اس کے پاس آنکھ کی روشنی ہو لیکن خارجی روشنی نہ ہو تو وہ ٹھوکر کھا سکتا ہے کیونکہ نظر کچھ نہیں آئے گا یا آنکھ کی روشنی نہیں ہے اور خارجی روشنی ہے تو پھر اندہ نابینا ہے تو پھر بھی وہ ٹھوکر کھائے گا یا دونوں روشنی ہیں اس کے پاس نہیں ہیں آنکھوں سے بھی اندہ ہے اور آفتاب کی روشنی بھی نہیں ہے کمرے میں ہندیرہ ہے تو ظاہر ہے اس صور تھے کہ وہ اپنی منزل پہ پہنچ سکتا ہے اور وہ راستے میں ٹھوکر نکھائے گا جب اس کی آنکھ کی روشنی بھی مکمل ہو اور اس کے آفتاب کی خواہجی روشنی بھی مکمل ہو دونوں روشنی جب ہوگی تو یہ پھر راستے پر قدم اٹھاتے ہوئے صحیح منزل پر پہنچے گا تو جیسے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے راستوں کو عبور کرنے کے لیے اس کو دو روشنیاں مہیا کر دی ہیں اس کو آنکھ کی روشنی مہیا کر دی ہے اس کو خارجی آفتاب کی روشنی مہیا کر دی ہے بلکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس ایمان و معرفت کے راستے پر چلنے کے لیے اس دنیا کی حقیقت کو جانچنے کے لیے خیر اور شرکہ فیصلہ کرنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو تین روشنی عطا کی ہیں تین روشنی عطا کی ہیں تین نور اس کو عطا کی ہیں ظاہرہ کہ نور کے اندر ہی تو حقیقت کو دیکھے گا لہذا پہلا جو نور اس کو عطا کیا ہے نور عقل عطا کیا ہے یہ نور عقل کے ذریعے سے یہ صحیح فیصلہ کرے گا یہ شر ہے یا یہ خیر ہے اور دوسرا اس کو نور علم عطا کیا ہے پہلے عقل کا نور عطا کیا پھر اس کو نور علم عطا کیا علم کا نور عطا کیا ہے علم کے نور کے ذریعے سے خیر اور شر کا فیصلہ کرے گا اور تیسرا نور اس کو نور حق عطا کیا ہے حق کا نور عطا کیا ہے یہ حق کے نور کے ذریعے سے خیر اور شر کا فیصلہ کرے گا تو گوئے کہ تین نور اللہ تبارک وطال نے اس کو عطا کیے پہلے درجہ کا جو نور ہے وہ نور عقل ہے عقل کا نور اس کو عطا کیا اور عقل کے نور کے ذریعے سے انسان علم الیقین حاصل کرتا ہے یقین کا علم حاصل کرتا ہے عقل کے ذریعے سے لہذا آپ عقل اور فہم کے ذریعے سے نولیج حاصل کرتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں کتابوں کو سٹڈی کرتے ہیں استاد کا لیکچر سنتے ہیں وائز کی تقریر سنتے ہیں اس سے علم حاصل کر رہے ہیں تو گوئے کہ اس عقل کے ذریعے سے آپ علم الیقین کو حاصل کرتے ہیں یقین کا علم حاصل کرتے ہیں اور آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں بات یہ یہ جو یہ کہہ رہا ہے بات یہ جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے بات یہ جو نبی نے کہہ دی ہے بات یہ جو خدا نے اتار دی ہے تو یقین کا علم حاصل ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے سن رکھا ہے کہ زہر انسان کو حلا کر دیتا انسان زہر کھایا تو مر جاتا ہے حالانکہ آپ نے خود کھا کے کبھی تجربہ نہیں کیا آپ نے کسی کو زہر کھا کے مرتے ہوئے بھی دیکھا نہیں ہے لیکن آپ نے سنا زہر کھا لو تو مر جاتا ہے یہ علم الیقین ہے یقینی آپ کو علم حاصل ہو چکا اس بات کا کہ زہر کھا لو تو مر جاتا ہے اب اگر کوئی پوچھے یار کس نے کہا تم نے کبھی کھایا نہیں یار کھایا تو نہیں یار کسی کو کھا کے مرتے دیکھا ہے میں نے تو دیکھا بھی نہیں تو پھر کیوں تم کہہ رہے ہو کہ زہر کھانے سے مر جاتا ہے نہیں تم کہو گے علم الیقین نورِ عقل کے ذریعے سے مجھے علم الیقین حاصل ہو چکا ہے یقینِ علم اس بات کا حاصل ہو چکا ہے واقعی زہر کھانے سے آدمی مر جاتا ہے اس کے لئے تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا آپ نے سنا کہ آگ جلاتی ہے اب آپ کو علم الیقین ہے کہ آگ جلاتی ہے تو کسی نے کہا یار تم نے کبھی ہاتھ ڈالا آگ میں جو ہاتھ جلا ہو تمہارا نہیں یار میں نے تو کبھی نہیں ڈالا پھر آپ کو کیسے پتا چلا آپ کہا کہ یہ نورِ عقل عقل کا جو نور ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا یقینِ علم عطا کر دیا ہے کہ پتا چل گیا کہ آگ واقعی جلاتی ہے کیونکہ اتنے اس قدر سنا ہے ایسا سنا ہے ایسا دیکھا ہے دلائل کے ساتھ یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ چکے کہ آگ واقعی جلاتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی